بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطبوں ناظرین آج سپریم کورٹا پاکستان میں ایک بڑا اہم کیس زیر سماعت تھا اور اس اہم کیس میں آج کیا ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اور عدالت جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے یا اس میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کوشش کریں گے اس ویڈیو میں اس پر بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اور بڑے سنگین الزمات لگائے ہیں کشپر لگائے ہیں اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹا پاکستان میں جو اہم کیس تھا اس میں آج کیا ہوا ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بنیاد بنا کر اس میں بے قائدگی اور بے ذابطگی کو جواز بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان انتخابات کو قرازم قرار دیا تھا اور پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور پشاور ہائی کورڈ نے پاکستان طریقہ انصاف کا بلے کا نشان واپس کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس میں پاکستان طریقہ انصاف کو بلے سے محروم کیا گیا تھا اس فیصلے کو قلعظم قرار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹا پاکستان میں کل اس پر اپیل فائل کی جس کو کل ڈائری نمبر بھی لگا دیا گیا اور آج اس کی سماحات ہوئی تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں پاکستان میں وہ سرکاری ادارے جن کو معاملات میں عدالتی معاملات میں فریق بنایا جاتا ہے تو اس میں ان اداروں کی جو معاونت ہے اور وقالت جو وہ عام طور پر ہائی کورٹس میں ایڈوکیٹ جنرل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کرتے ہیں اور سپریم کورٹہ پاکستان میں ان کی معاملات جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کرتے ہیں لیکن یہاں خصوصا ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی گئی مخدوم علی خان صاحب کی کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وقالت کریں گے اس کیس میں آج انہوں نے اپنے دلائل دی اور پھر آج اس میں جس قسم کی ابدرویشن اور ریمارکس اور کویسچن جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے سامنے آئے اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آج پہلے انہوں نے پوچھا کہ جی کیا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ جی ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے شارٹ آرڈر آیا ہے تو پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی آہ جو تفصیلی فیصلہ امید ہے کہ شاید ایک ہفتے میں آ جائے گا آج حامد خان صاحب نے جب یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل ختم ہوئے تو عمران خان صاحب کے آہ سوری جو پاکستان تحریکن صاحب کے وکیل تھے آہ حامد خان صاحب انہوں نے اعتراض کیا اس پیٹیشن جو الیکشن کمیشن آہ پاکستان کی جانب سے فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آہ پاکستان میں اس کی منٹین ایبلیٹی یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور پھر اس بات پر چیف جسدی صاحب نے کہا کہ ہم اس کیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حامد خان صاحب نے کہا کہ جی اگر کوئی ڈسٹک جج فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے اور ہائی کورٹ جو اس فیصلے کو نال انڈ وائٹ ڈیکلیر کر دیتا ہے سیٹسائٹ کر دیتا ہے تو کیا ڈسٹک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں خود آ کر چیلنج کرتا ہے اب یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بڑا ایک چھکا تھا جو انہوں نے مارا اور پھر یہ کہا گیا چیف صاحب کی جانب سے کہ جی الیکشن کمیشن ایک آئینی دارہ ہے کیا ہم الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کر سکتے ہیں تو حامل کان صاحب نے کہا کہ جی متاثرہ فریق نے خود اپیل کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے نہیں اب یہ بات ان کی اصولی طور پر درست تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان طریق انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں کسی بے ذابطگی کو چیلنج کیا تھا یہ پیر ان کی جانب سے فائل نہیں کی گئی وہ ادارہ جس نے ان درخواستوں پر فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں پاکستان طریق انصاف سے بلے کا نشان لے دیا گیا اور پھر وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو سیٹر سائٹ کر دیا تو وہ متاثرہ لوگ جن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے حقوق متاثر ہوئے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آ پاکستان میں نہیں آئے الیکشن کمیشن آپ پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آ پاکستان میں آ گیا تو پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان کی جانب سے اور پاکستان میں یہ ایک نوہ کٹا کھولا گیا اور یہ نوہ کٹا جو ہے یہ سپریم کورٹ آ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کھول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا الیکشن کمیشن اپنے حکم کا دفاع نہ کرے یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کیا کوئی جج اپنے فیصلے کے خلاف حویل کر سکتا یہ پھر حمدتان صاحب نے جواب دیا تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جی اگر کوئی جج اپنے یا کوئی الیکشن کمیشن پاکستان اپنے حکم کا دفاع نہیں کرے گا تو پھر ایسے تو فیصلے بے مانی ہو جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کرے گی اور اگر آپ کی بات مان لی جائے تو یہ آئینی ادارے کو ختم کرنے والی بات ہوگی اب یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں قانون سے ناواقفیت ان دو تین جملوں سے ظاہر ہوتی ہے اب کسی بھی شخص جس پر الزام ہو سزائے موت اس کو سنائی جائے تین سو دو میں اور لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا ملکی کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے اس سزا کو ختم کر دے یا اس سزا کی توصیق کر دے تو اور پھر وہ معاملہ چلا جائے سپریم کورٹ میں تو وہ شخص جس کو ہائی کورٹ میں جس کی سزائے موت کی توصیق کی گئی ہو اور سپریم کورٹ اپاکستان اس سزائے موت کو ختم کر کے وہ اس شخص کو بری کر دے تو پھر کیا اس سے ہائی کورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا جو نیچے مات احد عدالتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں بودی اور بھونڈی قسم کی دلیل پیش کی گئی ہے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جستی صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ جی یہ تو آئینی دارے کو ختم کرنے والی بات ہوگی اب ہائی کورٹ ایک آئینی دار ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ اپاکستان میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو خصوصاً اب اگر دیکھا جائے تو ریٹرننگ افسر کی تائناتی والا معاملہ جو تھا اس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ سپریم کورٹ اپاکستان نے خود ختم کیا قاضی صاحب نے ختم کیا تو کیا اس سے پشاور آئی کورٹ جو ہے اس کی آئینی حیثیت ختم ہو گئی ہے تو یہ انتہائی بھونڈی بات تھی تو پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس محمد علی مدر صاحب نے سوال کیا کہ کیا دیگر جماعتوں کے آئین کو بھی اتنی باریکی سے دیکھا جاتا ہے کیا باقی جماعتوں میں بھی بلا مقابلہ انتخاب ہوتا ہے یا صرف پی ٹی آئی میں ہوا یہ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا تو اب ڈی جی لاغ پیش ہوئے تھے اس میں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ جی ریکارڈ دیکھ کر جواب دیں گے حالانکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو انتخابات ہوئے تھے انٹرا پارٹی الیکشن جس کے متعلق یہی ای سی پی نے کہا تھا کہ جی مزاگ میں اسے ہی انتخابات کروا لیں تو ان کے بھی شہباز شریف صاحب بھی بلا مقابلہ ہوئے تھے مریم نواز بھی بلا مقابلہ ہوئی تھی اس میں احسن اقبال بھی بلا مقابلہ ہوئے تو پھر چیف صاحب نے ایک اور بھی آج دلچسپ سوال کیا چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب نے کہ کیا الیکشن کمیشنہ پاکستان کا پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ اب سخت ہوا ہے یا کسی وجہ سے یا پھر ہمیشہ ہستے ہی یہی رویہ رہا ہے پھر جسٹس محمد علی مزر صاحب نے اس بینچ کا حصہ ہے یہ تین رکنی بینچ ہے چار رکنی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشن کی تیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے یہ محمد علی مزر صاحب کا آہ سوال تھا تو پھر آہ چیف صاحب نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آئین نہیں بنایا اب اس کی تشریح کرتے ہیں کیا کسی آئینی باڈی باڈی کو اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کا اختیار نہیں یہ چیف صاحب فرما رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی ذمہ داری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرانا وہ بھارت الیکشن کمیشنہ پاکستان کی ذمہ داری ہے لیکن اسی الیکشن کمیشنہ پاکستان کا لگایا گیا ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی ایک پارٹی کے لوگوں کے ایم پی اوز کے آرڈر جاری کر رہا ہے تو پھر شفافیت اور جو انتخابات کی شفافیت اور ان کا صاف یا غیر جانب دارانہ ہونا جو ہے وہ نہ تو دنیا مانتی ہے اور نہ ہم مانتے ہیں پاکستان میں عدالتی سطح پر جس قسم کی سہولت کاری کی جاری ہے ایک لڑلے کو نوازنے کے لیے وہ لڑلہ جو پاکستان سے بھاگا ہوا تھا اسی دن کے اندر اندر اس کے تمام ترکیسز بھی ختم ہو گئے اس کی سزائیں بھی باپ ہو گئیں اور پھر تاہی اپنا اہلی ختم ہونے سے پہلے اس کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی منظور کر لیے گئے ہیں ہم گکلا بھارال کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ سپریم کورٹہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ساتھیں ججی کے ساتھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیا دو دن میں دو استیفیاں ہیں جسٹس مزاہر علیہ قبر نکوی صاحب کا بھی اور عجاز الحسن صاحب کا بھی عجاز الحسن صاحب جو ہے ان کے متعلق تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے جبرن استیفہ لیا گیا بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں بکلا تنظیموں کو اس پر یقیناً ایڈیٹیٹ کرنا چاہئے اور اس میں بھی کوئی دوسری دائے نہیں ہے کہ پاکستان میں آہ وہ پاکستان کے عوام کے بنیادی انسانی جو حکم ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جتنی وائلیشن جتنی پامالی ان کی اب ہو رہی ہے اور خصوصاً چیف صاحب کی وہ ادارے جو اس قسم کی پامالی کر رہے ہیں ان کو عدالتی سزا پر جس طرح کی عشیر بات دی جا رہی ہے لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی مکلا سے بتتمیزی کی جاتی ہے بار بار ان کے آرگومنٹس کے دوران ان کو ٹوکا جاتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب سارے جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے شلاف جو ہے وہ بارال ایک پیج پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج آہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے صحافیوں کی گفتگو ہوئی اور آج انہوں نے نو مئی کے حوالے سے بھی ایک بات کی اور بڑی اہم بات کی انہوں نے یہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نو مئی آپ کو کہ نو مئی پر آپ معافی مانگ لیں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جی نو مئی کو ظلم تو مجھ پر ہوا اور پھر ایک اہم بات ان کی جانب سے کی گئے کہ جی مجھے ایک پیغام دیا گیا کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو کیسیز معاف ہو جائیں گے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز آصف علی زرداری کی اربوں پر کی کرپشن معاف کر دی گئی مجھے بتانا چاہتے تھے کہ ہم جب چاہیں کسی کو بھی ڈرائی کلین کر سکتے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو لانڈری ہے وہ تو پاکستان میں ایک ادارے کے پاس ہے جس کو چاہیں وہ ڈرائی کلین کر دیں وہ شخص جس پر فردے جو رمائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی اس شخص کو اس ملک کا وزیراعظم بنا دیا گیا ایک آہ لانڈری جو ہے مچھایت گیٹ نمبر چار پہ لگی ہوئی ہے جو بھی وہاں جاتا ہے وہاں سے صاف ہو کے واپس آ جاتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھ پر دو سو کیسز بنائے کیا ملکی تاریخ میں کسی پر اتنے مقدمات ہوئے پھر جنرل کمر جعوید باجوا پر بھی انہوں نے الزام لگایا انہوں نے کہا کہ جنرل کمر جعوید باجوا نے مجھے اور شاہ محمود کو ریجیم چینج آپریشن پر خاموش رہنے کا کہا تھا سائفر کیس میں بتایا جا رہا ہے کہ تبھاری حمد کیسے ہوئی ریجیم چینج کرنے والوں کو ایکسپوز کرنے کی یہ چھوٹی سی ایلیٹ کلاس قانون کے اوپر بیٹھی ہے یہ جنگل کا قانون ہے پھر انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی بات کی کہ جی فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں فلسطینیوں کی نسل کوشی ہو رہی ہے فلسطین میں جنگ یا لڑائی نہیں بلکہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ان کے وکیل نئی مہذر پنجوتا صاحب نے کہا کہ جی آج خان صاحب چھوٹی کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ میشہ کی طرح بلند پائے ہیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے بھارہ لیے ثابت کر دیا کہ وہ لیڈر ہے تمام تر مشکلات کے باوجود ان کی اہلیہ کو ان کی بہنوں پر ان کے دیگر فیملی عزیزوں و کارب پر مقدمات قائم کیے گئے ان کی پارٹی جو ہے اس پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی تک جیلوں میں ہیں اور جو جیلوں میں نہیں ہیں وہ روپوش ہیں بہت سارے لوگوں کو کاغذات کے نامزد کی جمع نہیں کرانے دیئے گئے پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر جو ہیں وہ بھی سیل ہیں کوئی پلٹیکل ایکٹیویٹی جو پاکستان میں دیگر سیاسی جمعاتے کر رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنے کی آزادی نہیں ہے اور اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا تو اس کے خلاف مقدمات کی درج کیے جاتے ہیں کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے کرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں اور یہ سب کچھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی آنکھ کے تلے ہونا ہے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بہر بہر انتخابات کی بات کرتے ہیں لیکن کون سے انتخابات کرتے ہیں اگر تو ایسے ہی ایک شخص کو لاکر مسلط کرنا ہے اور اس کو بٹھانا ہے تو پھر انتخابات کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ قوم کا چالیس پچاس عرب روپیہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ بچا لے اجازت دے دیں کہ جی آپ جو چاہے وہ کر لیں جس کو چاہے وزیراعظم کی سیٹ پر بٹھا لیں لیکن اگر انتخابات اور آئین کے مطابق انتخابات ہیں تو پھر وہ آزادانہ منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے اور بدقسمتی سے ایسا نہیں اور اور اس کی میں سمجھتا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آلہ عزلیہ پر آہد ہوتی ہے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے ارتگرد کی لوگوں کا بہت خیار اپنے گا لاپنے